حقیقت کو تون نہیں جانتا کہ ہمارے اور آپ کے آخو مولا علی اے مرتضی کی ولادت تابت اللہ کی چار دیواروں کے پیچھوں پیچھ ہوئی یہ اذر میں نہ شمس ہے یہ ساری کائنات کو پتا ہے چاہنے والے تو مانتے ہی ہیں لیکن جو مخالفین ہیں انہیں بھی ماننا پڑے گا کہ کائنات میں صرف ایک ذات ہے سوائے میں اعلی مشکل کشاہ مولا علی اے مرتضی کی کوئی ایسی ذات نہیں جو تابت اللہ کی چار دیواروں کے پیچھوں پیچھ پیدا ہوئی ہے یہ تنہا شرف اللہ رب تبارک و تعالی نے مولا علی مشکل کشاہ کو عطا فرمایا اور آج کی وہ تاریخ ہے یہ تیرا رجب المرجب مولا علی مشکل کشاہ کی ولادت کی تاریخ ہے اللہ نے مولا علی کی ولادت کے لیے کوئی اور مخام کا اتخاب نہیں فرمایا علی کہیں بھی پیدا ہو سکتے اور جہاں پیدا ہو جاتے میرے علی مرتضی وہی مقام محسنگ و مکرم ہو جاتا تابے میں پیدا ہونے کی وجہ سے علی مرتضی محسنگ و مکرم نہیں ہوئے ہیں بلکہ تابے کی عظمتوں میں اضافہ ہوا ہے میرے علی کی ولادت سے شہرِ خدا مشکل کشاہ کی ولادت ہے کہ تابت اللہ کے بیچ و بیچ پیدا ہو رہے ہیں تیڑے بھی کی تاریخ ہے سالے گزستہ میں نے ایک نکتہ بیان کیا تھا وسیع سے فائد حاصل کرتے ہوئے میرے و مرشد شہدادِ حضور غنسل آدم کی موجود کی بیانت کروں کہ اللہ نے علی کی حضادت کے لیے پہلے تابے کو منتقف فرمایا کوئی اول دن بھی منتقف کر لیتا نہیں کیا تیرا کو انتقاف فرمایا تیرا کو انتقاف فرمایا مضافاتِ مکہ میں جتنے خبائر رہتے تھے جتنے خبیلے رہتے تھے ان کا یہ طریقہ ایکار تھا کہ وہ شام ہوتے ہی اپنے گھروں سے باہر نکل کر خانہِ کعبہ کے ارد گرد قریش کے سردار اپنے مسئلتیں بچھا کر بیٹھ جاتے اسی قبیلے کا سردار ایک طرف اپنی مسئلت اگائے اپنے حواریوں کے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاتا کوئی اور سردار بیٹھ جاتا الغرض قصہ مختصر خانہِ کعبہ کی اطراف و اتناف میں جتنے خبائل بستے وہ سارے کے سارے ہر مہینے کی تیرا کو پابندی سے خانہِ کعبہ کے ارد گرد آکر بیٹھ جاتے ہیں توجہ ہے تو اللہ رب تبارک و تعالی نے اس تاریخ کا انتخاب اس لئے فرمایا کہ کل ایسا نہ ہو مکہ کی سردامین پر رہنے والے جیسے آج خوارج انتہار کرتے ہیں کہ مولا علی خانہِ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے اللہ نے تیرے ہوئی تاریخ کا انتخاب اس لئے کر لیا جو ہی چاہے سر پٹک کر مر جائے لیکن انتہار نہیں کر پائے گا کہ مولا علی مشکل کشاب خانہِ کعبہ میں تیرے ہی شب تو پیدا ہوئے ہیں کہ سب بیٹھے ہوئے نہیں روایت میں آتا ہے کہ ہمارے عورات کے آقا مولا علی مشکل کشاب کی بالدہِ ماجدہ حضرتہ سکیتہ فاطمہ بیدی اصد رضی اللہ تعالی عنہ کو تدب تزے بننے لگا بے جینوں میں قرار ہو نہیں اپنے گھر میں بیٹھے روایت میں آتا ہے کہ اپنے گھر میں جلوہ گر ہیں جیسے ہی دلکڑے بننے لگا تطریف بننے لگی پیگنسی کا پین بننے لگا بے جینوں میں قرار ہو کر انسانی فطرت کا تخوادہ ہے جن گھروں میں بچے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں وہ پہلے اپنے شوہر کو صدا دے گی جس کو اپنے شوہر کو صدا دے گی اور حضرت سیدنہ ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر موجود نہیں اپنے شوہر کے بھائی کو صدا دے گی حضرت حمزہ بھی گھر پر موجود نہیں کوئی گھر پر مرد موجود نہیں روایت میں آتا ہے کہ سب کے سب مسید تجایت یہ خافرے کے ساتھ شہر مکہ سے بہت دور دائے ہوئے تھے جب گھر میں کوئی موجود نہیں تھا تو عورتوں کا یہ مزاج ہوتا ہے جب تکلیف بڑھ جاتی ہے انسانی فطرت کا تخاظہ ہے بے چین و بے قرار ہو کر گھر میں تو نہیں بیٹھیں گی گھر میں تو نہیں بیٹھیں گی گھر کے ماہر نکل گئی جنہیں تاریخ کا پس منظر معلوم ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے چودہ سو سال پہلے چودہ سو برس پہلے جتنے خوائی کے قریش کے گھر تھے جتنے وقت میں رہنے والے تھے سب کے گھر خانے کعبہ کی اطراف ہی تھے کوئی حرم سے دون نہیں رہتا سب کے گھر حرم مبارکہ میں ہی تھے تو جب گھر سے نکلی تو بے تینوں بے خرار ہو گئی جب کوئی نظر نہیں آیا جب کوئی نظر نہیں آیا تو دل میں یہ آواز آئی کہ خانے کعبہ کا رکھ کر لے جیسے ہی خانے کعبہ کا رکھ کیا اب چاہاں کہ اندر ہو جائیں لیکن کوئی صورت نظر نہیں آتی خانے کعبہ کے دروازے پر خفل پڑا ہوا ہے خانے کعبہ کے دروازے پر خفل پڑا ہوا ہے مقفل ہے اندر بھی داقل نہیں ہو سکتی جیسے ہی بے چینی اور بے خناری انتہا کو پہنچ گئی اللہ تعالیٰ کو صدا لگائی کہ مولا فاطمہ بنتی اصد کی لاج رکھ لے اب رسوائی ہو جائے گی اب شرمندگی ہو جائے گی اب زلت اٹھانی پڑے گی اب میں پشے مان ہو جاؤں گی اتنا کہنا تھا روایت میں آنا ہے علی مرتضیٰ کی آمد آمد ہے اللہ تعالیٰ نے خانے کعبہ کو حکم دیا اے کعبہ کی دیواروں علی کی والدہ کے لیے پھر جاؤ کھل جاؤ جیسے ہی صدا ہوئی خانے کعبہ کی دیوار شخ ہو گئی اور علی کی والدہ اندر داخل ہو گئی اب اندر داخل ہو گئی مولا علی مشکل کشاہ تولنے ہو گئی اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے علی مرتضیٰ کی ولادت کے لیے اپنے گھر کا انتقاب فرمایا کس کے اپنے گھر کا انتقاب فرمایا اور شیرِ خدا خانے کعبہ کی چار دیواروں کے بیچ و بیچ پیدا ہو گئے بارہا آپ نے سنا ہے ورادت مبارکہ ہو گئی اہلِ خاندان آتے رہے جاتے رہے لیکن علی مرتضیٰ کا یہ عالم ہے کہ آنکھ بھول کر کسی کو نہیں دیکھتے کسی کے چہرے کی طرف رخ نہیں کرتے سب آئے تب تک آکے نہیں گھولی جن کے لیے علی دنیا میں آئے اور تب تک آکے نہیں گھولی پتا ہے کب تک علی کیسے آکھ کھل علی کیسے کسی کو دیکھتے علی کو چودہ ہزار پرستے دنیا میں آنے سے پہلے اپنے آقا محمد الرسول اللہ کا جیدار کرتے آئے علی کیسے دیکھتے اپنے باپ کو کیسے دیکھتے باپ کو دنیا میں آ کر دیکھا ماں کو دنیا میں آ کر دیکھا اہلِ خاندال کو دنیا میں آ کر دیکھا لیکن کائنات میں ایک ذات ہے جسے مولا علی چودہ ہزار برس پہلے سے دیکھ رہے بہت عبر کتنے حدیث میں نوایات آتی ہے کہ اللہ جللہ بجدہو نے اللہ رب تبارک و تعالی نے جب اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے نور مبارکہ کو پیدا فرمایا دیکھ اسی کے بعد اللہ رب تبارک و تعالی نے کائنات میں سب سے پہلے اگر کسی کے نور کو پیدا کیا تو وہ مولا علی کا نور مبارکہ ہے شیرِ خدا آدم علیہ السلام کی تقریق سے کتنے آدم علیہ السلام کی تقریق سے چودہ ہزار برس پہلے پیدا کر دیئے گئے میں نے پوچھا کس کے لئے پیدا کر دیئے گئے تو آواز آئی اے علی کو ہم نے محمد رسول اللہ کے لئے پیدا فرمایا اس لئے کہ میرا محبوب انشپر رہے تنہا رہے خدا کو یہ گوانا نہیں کہ میرا محبوب انشپر رہے کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں کچھ بنایا نہیں گیا ہمارے اور آپ کے نبی کی ذات ہے اب نبی ہے تو نبی کے ساتھ کسی کی ذات نہ ہونا دلو نہیں تو اللہ نے کسی اور کو نہیں چلا خدا کی قسم روایات میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ علیہ تبارک و تعالی نے کس کے نور کو پیدا فرمایا ہے معلوم ہے مولا علی مشکل کشا کے نور کو پیدا فرمایا ہے خدا مصطفیٰ کو دیکھا کرتے ہیں مصطفیٰ علی کو دیکھا کرتے ہیں علی مصطفیٰ کو دیکھا کرتے ہیں مصطفیٰ خدا کو دیکھا کرتے ہیں یہی چودہ ہزار برس تک ہوتا رہا یہی ہوتا رہا تو علی مرتضی کائنات کی تقلیق سے پہلے آدم کی تقلیق سے پہلے آقا پاک علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ نہیں میراج